بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ پشاوری نمکین گوشتی ریسی پی شیئر کروں گا یہ ریسی پی بہتی مزیدار بہتی آسانی سے بن جانے والی ریسی پی ہے جیسے کہ عید پر ہمیں بہت سی ریسی پیز بنانی پڑتی ہیں تو یہ ریسی پی آپ بہتی کم وقت میں اور بہتی کم مسالہ جات کے ساتھ اس کو بہتی آسانی سے بنا لیں گے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پریشر کوکر کے اندر تین ٹیبل سپون کوئنگ آئل کے شامل کریں گے اور اس کو گرم کرتے اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لیسی ندر کا پیس لیسی ندر کا پیس ڈالنے کے بعد اس کو ہم فرائی کر لیں گے تو جیسی لیسی ندر کا پیس ہمارا فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے گوشت تو یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کے جی مٹن آپ مٹن ہیں بیف کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو چھوٹے پیسیز میں اس طرح کٹ لیں اب اس مٹن کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو لیسی ندر کے پیس کے ساتھ ہم تین سے چار منٹ تک اس کو فرائی کر لیں گے تو تین سے چار منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تقریباً تین منٹ ہو گئے ہم گوشت کو فرائی کرتے ہو اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور اس کی سمیل بھی خاتم ہو گئی اور بہت اچھی خشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے تین سے چار آدھر ٹماتر میڈیم سیز کے ہم اس کو درمیان سے کٹ لیا ہے تو ٹماتر شامل کر دیں گے اس کے علاوہ خاری میرچ اس کے شامل کریں گے چار آدھر خاری میرچ وہ اس کے اندر شامل کریں گے اس کے علاوہ اس کے اندر کالی میرچ کالی میرچ کوٹی ہوئی اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون آدھی کاؤنٹری ابھی شامل کر دیں گے اور آدھی کاؤنٹری اس کے بعد ہم استعمال کریں گے تو اس کے علاوہ ہارف ٹیسپون نمک ہس بھی ضرورت ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ہدا کا پانی کا اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو گلانے کے لیے تو اب پریشر کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے اور اس کو ہم پریشر لگوا لیں گے تو پہلا پریشر ہم اس کو ہائی فلیم پر لگوا لیں گے اور اس کے بعد ہم لو فلیم پر اس کو ٹینڈر ہونے تک اس کو گلا لیں گے تقریباً مٹن کا گوشت ہے اپنے حساب سے آپ اس کو پندرہ سی بیس منٹ تک یا بیف آپ اس کو ایک دفعہ کھول کے چیک کر سکتے ہیں اور اس کو ہم جب ٹینڈر ہو جائے تو اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر گوشت ہمارا ٹینڈر ہو گیا میں نے اس کو ایک دفعہ کھول کے چیک کر لیا تھا اور اس کو دوبارہ میں نے لگا دیا تھا تھوڑا سا رہ گیا تھا تو اب ہمارا ٹینڈر ہو گیا اسو کھول لیتے ہیں تو اسو کھول کے میں آپ کو چیک بھی کرا رہیتا ہوں تو آپ کو بہت زیادہ ٹینڈر نہیں کر لینا کیونکہ جب ہم اسو بنائیں گے تو پھر وہ سارا جو گوشت ہمارا خراب ہو جائے گا تو دیکھیں بہت اچھی طرح یہ ٹینڈر ہو گیا اس کو نکال کے ہم ایک برتن کے اندر ڈال لیتے ہیں اور اس کے اندر جو تھوڑی سی سی یفنی بچ گئی تھی تھوڑا سا پانی رہ گیا تو وہ اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو فلیم کو بلکل ہائی کر دیں اور یہ دو سے تین منٹ کے اندر سارا پانی اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو گوشت نے بھی اپنا جو آئل چھوڑ تب اس کے اندر شامل کر دیں گے بقیہ جو ہماری کٹی کالی میشتی وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ایک ٹیبل سپون یہاں ہمیں ڈالیں گے مکھن یہ آپشنل ہے لیکن اس کے ڈالنے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھائے گا تو مکھن ڈالنے کے بعد اس کو مزید ایک منٹ تک ہم اسی طرح بھون لیں گے اس کو اندر شامل کر دیں گے ایک عدد ہری میرچ کاٹ کے اور ہرا دھنیا اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو ملالیں گے ہرا دھریاں ڈال لیں اس کی خوشبو ہے بہت پیاری خوشبو آئے گی تو مزید ایک منٹ تک اس کو فرائی کر لیں گے تو ہمارا بہت ہی مزیدار پشاوری نمکین گوشت تیار ہو گیا آپ اس کو سرف کر لیتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر تو آپ خود دیکھ لیں اس کے اندر ہم نے کوئی مسالہ جا صرف کالی میرچ اور نمکہ استعمال کیا اس کے علاوہ ہم نے کوئی مسالہ اس کے اندر استعمال نہیں کیا لیکن جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار اور سب آپ کی بہت تعریف کریں گے تو یقین ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اس کو ضرور اپنے ایس پیشل کھانوں میں شامل کیجئے گئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ